بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم محمد ندیم اختر آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سپر ایشیا کی جو واشنگ مشین اور ڈرائر ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ڈرائر کی موٹر ہے ہم نے اس کو کیا ہے ری وائنڈ سپر ایشیا کی جو ڈرائر ہوتی ہے اس کی موٹر کو ہم نے کیا ہے ری وائنڈ اس کا مکمل فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اس وقت ہم نے وائنڈ کر لی ہے بس کنیکشن رہ گئے سوچا آپ بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا فارمولا شیئر کر لوں اور اس کے کنیکشن بھی آپ بھائیوں کو بتا دوں جس جس بھائی کو پتا نہیں ہے تو اس کو بھی پتا چل جائے گا اس کی یہ دوسری سائیڈ کلوز ہو چکی ہے یہ کراس پیپر ڈال دیا ہم نے اور اس کی کاٹر ٹیم وغیرہ بھی کر دی ہے اب رہ گئے اس کے دوسری سائیڈ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری چینل ندیم شانو الیکٹیکل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے جی دوستو یہ ہمارے پاس ہے سوپر ایشیا کی ڈرائر کی موٹر تو یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے اگر ہم اس کے سلاٹ کی بات کر لیں تو مکمل اس کے سلاٹ چوبیس ہیں پیچ اس کی جو ہے چار چھے ہے پیچ کا مطلب جہاں پر آپ کا سیٹ ڈلتا ہے چھوٹا چار اور بڑا چھے تار نمبر اس کی ہم نے ٹونٹی سیون یوز کی ہے کوپری اور ٹرنیں کی بات کی جائے تو جو چار کی پیچ ہے اس پر سو اور جو چھے کی پیچ ہے اس پر ہم نے دو سو ٹرن یوز کی گیا یہ چار کی پیچ ہے اور یہ چھے کی پیچ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس طرح سے یوز کیا گیا ہے تو اس کی اگر فیو سیٹ کی جو ہے وزن کی بات کر لیں تو نوے گرام کا فیو سیٹ ہے کل وزن اس کا بنے گا ساتھ سو بیس گرام اور کپیسٹر لگے گا اس کو ساڑھے ساتھ یو ایف کا چلو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے آپ کو کنیکشن جو ہیں وہ بھی بتاتے چلیں تو یہ آپ کے سامنے موٹر وائنڈ ہوئی پڑی ہے یہ کی ہوئی ہے چین وائنڈنگ چین وائنڈنگ کے اندر یہ والا جو سیٹ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر ہی ہے اس کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اس کی طرف لیاتے ہیں نیچے کی طرف اور نیچے والے سیٹ کو اس کے اوپر کر لیتے ہیں یہ مکمل چین وائنڈنگ بن جاتی ہے اس وقت بھی یہ چین وائنڈنگ ہے تو اب ہم کریں گے اس کے کنیکشن کنیکشن کرنے کے لیے جو سب سے آپ کا لاسٹ والا سیٹ ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اوپر ہوگا باقی کوئی اس طرح سے سیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کی چھوٹا سیرہ یہ الوالم ہے جو سٹارٹ میں یہ وهو ہوتا ہے جو دو کوئل ہیں ایک والا اور ایک نیچے والا دو کوئل ہوتا ہے لیکن یہ سیرہ بنے گا یہ والا اور بڑے والا ہے کوئل کا اور میں سے طار بھی صاش رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والا چھوٹا سیرہ ہے اس کو پکڑ لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے کر لیا ہے یہ جہاں سے ہم کریں گے شروع یہ دیکھیں یہ ہم نے شروع کر لیا ہے اس کا بڑا سیرہ ہے یہ والا یہ والا پکڑیں گے اب ہم کاؤنٹ کریں گے ایک سے تین سیٹ ایک دو تین اس کا لیں گے بڑا سیرہ یہ ہے اس کا بڑا سیرہ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو جوائنٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں پر جوائنٹ لگا دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جوائنٹ لگ گیا اب اسی سیٹ کا یہ دیکھیں یہ سیٹ ہے یہ دیکھیں یہ سیٹ ہے اس کا لیں گے چھوٹا سیرہ یہ آ گیا جی اس کو ہم پکڑ لیں گے اس کو پھر آگے لے کے چلیں گے سیٹ گنیں گے ایک دو اور یہ تین یہ چھوٹا سیرہ ہے چھوٹے سیرے کے ساتھ لگے گا یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین اس سیٹ کا جو چھوٹا سیرہ ہے یہ والا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم ایسے کر کے جوائنٹ لگا دیں گے یہ جوائنٹ اس کے پکے پکے اسی کے اندر ہی لگ جائیں گے اب آ گیا جی اس کا سیرہ اگلا یہ والا ٹھیک ہے اسی سیٹ کا یہ سیرہ آ گیا جی اب اس کو کاؤنٹ کریں گے ایک دو اور یہ تین اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے یہ ادھر یہ دیکھیں جی ادھر جوائنٹ لگ گیا پہلا راؤنڈ جو ہے آپ کا مکمل ہو چکا ہے اس کے اندر آپ کے جوائنٹ لگے ہیں تین ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے یہ تین جوائنٹ لگ گئے ہیں اب اس جو آخر جوڑ لگا ہے اس کا آخری سیرہ ہے یہ والا یہ آجائے گا اس طرح سے باہر یہ دیکھیں یہ باہر آگیا جی ٹھیک ہے دوستو اب ہم شروع کریں گے اسی کے جو سیرہ ہے جو باہر نکالا ہم نے اسی کے ساتھ والا جو اگلا سیٹ ہے یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے شروع کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہم نے شروع کر لیا جی اچھا اس کا اگلا سیرہ کون سے ہے جی وہ دیکھ لیتے ہیں یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک سے تین کاؤنٹ کریں گے ایک دو اور یہ تین یہ بھی بڑا سیرہ ہے اور یہ بھی بڑا سیرہ ہے اس سیٹ کا یہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہم لگا لیں گے جوائنٹ یہ جوائنٹ لا گیا جی ٹھیک ہے جی دوستو اب اس کا چھوٹا سیرہ ہے یہ والا باہر ہے اب ہم اس کو ایک سے تین کاؤنٹ کریں گے ایک دو اور یہ تین یہ چھوٹا سیرہ ہے اور اس سیٹ کے چھوٹا سیرہ یہ ہے یہ اس کے ساتھ جوائنٹ لگ جائے یعنی کہ چھوٹے سیر کے ساتھ چھوٹا سیرہ بڑے سیر کے ساتھ بڑا سیرہ یہ یہ آپ کا جوائنٹ لگ جائے اب یہ دیکھیں جی اس کا اگلا سیرہ کونس ہے جی یہ والا یہ سیٹ آ گیا جی تھوڑا سو میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سیرہ آ گیا جی ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ایک دو اور یہ تین بڑے کے ساتھ لگے گا بڑا سیرہ یہ دیکھیں جی ہم یہاں پر یہ جوائنٹ لگا لیتے ہیں یہ جوائنٹ لگیا جی اب اس کا جو لاسٹ رہ گیا ہے پوائنٹ جس ہم سیرہ کہہ رہے ہیں یہ والا یہ باہر آ جائے گا اس طرح سے اب یہ ٹوٹل جوائنٹ آپ کے لگ گئے ہیں چھے ایک دو تین چار یہ پانچ اور یہ چھے چھے جوائنٹ یہ ہیں آپ کے موٹر کے اندر ہی لگ جائیں گے اور یہ چار جو تارے ہیں آپ کے چار سیرے جی آپ کے دو باہر آ جائیں گے یہ بھی چھوٹا سیرہ ہے یہ بھی چھوٹا سیرہ ہے یہ بھی چھوٹا ہے اور یہ بھی چھوٹا ہے یعنی کہ چاروں کے چار چھوٹی تارے ہیں جو کہ آپ کے موٹر کی باہر آ گئیں گے باہر آ گئیں ٹھیک ہے دوستو صرف اب آپ نے کرنا کیا ہے یا یہ دو تارے ہیں سلیویں ڈال کے ان کو موٹر کے اندر ہی مرج کر دینا ہے ان کے جوائنٹ لگ جائیں گے جوائنٹ لگانے سے پہلے آپ کو تار انسلیٹ کرنا ہوگی انسلیٹ انسلیشن جو ہے اس کی یہ ختم کرنی ہوگی تاکہ آپ کی موٹر کا مکمل جوڑ سی طرح سے لگ سکے اب کیا ہوگا آپ کی یہ جو کپیسٹر کی اور مین کی تاریں باہر نکلیں گی تو کیسے نکلیں گی دوستو یہ دو تاریں آپ کٹھی کر لیں اس کو مین بنا لیں اور یہ دو کپیسٹر کی باہر آ جائیں گی انکلیں گے اگر آپ ایسا نہیں کرتے یہ دو تاریں ان دونوں کو کٹھا کر لیں اور یہ دو کپیسٹر کی باہر بنا لیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے ان دونوں تاریں کو جوائنٹ کر کے ایک طار بن جائے گی جو کے آپ کی مین کہلائی گی اور یہ والی دو تاریں آپ کی کپیسٹر کی بنے گی بڑھوں۔ ٹھیکی ہے جو دوستو کپیسٹر گتار ایک اس کے ساتھ لگا لیں گے مین مین اور ایک مین اس کے ساتھ لگا لیں گے گے۔ وہ روٹیسن کے اوپر پر ڈپینڈ کرتا اپ نے روٹیسن باplane گا۔ آپہ اس کے موٹر کے مکمل اگذ کتے پر آسINA ہے اس کے بعد گنگا گا گا گے۔ کے باہر کے بعد آپ کی کارٹن ٹپ اس طرح سے ہو جائے گی اور آپ کی موٹر مکمل ہو جائے گی مکمل کرنے کے بعد آپ کا یہ جو پیپر ہیں ان کو نیچے دبا دیا جائے گا نیچے دبانے کے بعد اس کو وارنش کر دی جائے گی وارنش کر دینے کے بعد آپ کی موٹر ریڈی ہے استعمال ہونے کے لئے ا Powell جی دوستو یہ تھی اس کی مکمل تفصیل اور اس کا مکمل فارمولہ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ان دوستوں کا بھی بہت سارا خیال رکھے گا جو آپ کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ